بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالیٰ کی رحمت کرو شکر کے ساتھ آج کا ویلاغ کرتے ہیں عید کا جانور فائنلی ہم نے لے لی ہے تو آج اسے نکال گلاتے ہیں آپ کو بھی دکھاتے ہیں ماشاءاللہ سے دو دن رہ گئے ہیں عید کی عید کو تو ماشاءاللہ سے جانوری بھی آپ کو دکھاتے ہیں تو یارہ ویلاغ اچھا لگ ہے تو چینل کو ضرور سبقائے کیجئے گا ویڈیو کو لائک و شیئر کیجئے گا ہم نے دو تین دن پہلے ہی لے لیا تھا تو دو تین دن پہلے ہم نے لے لیا تھا جانور جانور بہت ہی مہنگے ملے ہیں تو ہمارے پاس تو آپ کو بتایا باند نہیں کی جگہ نہیں تھی ساتھ میں وہ نیبرز ہی ہیں ان کا بڑا بھی ہے جسے ویلی بولتے ہیں تو انہوں نے ان کے ساتھ باندھی یہ کہتے ہیں کہ ابھی ایک بان ایلاد لائکے تیار کر کے وہاں پہ یہ باندھی ہو کہتے ہیں ہم ہی اس کے آگے ڈال دیا کریں گے اس کو بار بار نہ لے کے جاؤں ہمارا بھی جانور جو ہیں وہ تنگ ہوتے ہیں تو ہمیں تقریباً ایک دس ایک لاکھ دس سار تک پڑا ہے جانور تو اچھا جانور ہے یا پانچ مند تک ہے تقریباً تو جانور ہم لے کے ہیں موسم بڑا ہی پیارا ہو گئے آج دوسرا تیسا دن ہے صحیح ٹکا کے رات کو بارچیں ہوتی ہیں تو بڑا ہی پیارا موسم بنا ہو گئے تو صحیح ٹھنڈ ہو گئی ہے موسم بڑا ہی پیارا ہے تو جانوروں نے میں نے کہا وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جا کے بلاک بنانا ہے جو کرنا ہے وہ بنا لو چاہتے ہیں ان کی بیلی کی طرف بتاتے ہیں آپ کو اپنا قربانی کا جانور اور یہ ہمارے نئے گار کے ذرہ سے پیچھے ہی ہمارے ریلیٹیوز ہیں تو انہوں نے یار کہا ہے کہ یار آپ پیسے ہی نہ تھکو وہ آپ ادھر ہی لے گئے اور بان دیتے ہیں اور ان کے اپنی بین سے بھی ہیں مال وغیرہ سب کچھ آگے چارہ وغیرہ ڈالتے ہیں تو باقی ہم نے چارہ وار اگر دے دیئے وہ اسی کے آگے میکس کر کے وہ خود ہی ڈال دیتے ہیں اور جب تا وہ کہتے ہیں عید والے دن صبح لے جانا تو باقی وہ کہتے ہیں گیار روز روز نہ لے کے جاؤ تو کیونکہ کیا کہتے ہیں ہمارے جانور بھی جو ہیں وہ بھی ڈرتے ہیں خراب ہوتے ہیں تو اس وقت سے عید والے دن صبح لے جانا باقی وہ چارہ چارہ ڈال رہے ہیں ابھی میں دکھانے جاتا ہوں آپ کو بھی ہی تو دیکھتے ہیں فائلی یہ جی اپنا جانور ماشاءاللہ سے کتنا ہی خوبصور جانور ہے یہ ہمارے نیبرز جان کے ویلی میں ہی باندھا ہو گئے دیکھیں آپ ماشاءاللہ سے اسی بھی اچپی آئی ہوئی ہے یہ کیا کہتے ہیں دراست کے جو ڈیچپ ڈھونگا ہوتا ہے اس کے ساتھ دیکھیں کیسے سر مار رہے اور یہ ہمارے نیبرز کے ویلی جس میں گاؤں وغیرہ اور اوپر موسم دیکھیں اور وہ ہمارے نیبرز کے ابو جو کہ گاؤں کا گاؤں کا کہہ رہا ہوں اس کا دودھ نکا رہے ہیں بینس کا دودھ نکا رہے ہیں اور یہ ہمارا ماشاءاللہ سے ایک دن کی میں مار رہے گی ہے کال انشاءاللہ سے یہ قربان ہو جائے گی سنتے بریمی میں تو ماشاءاللہ سے آپ بھی بتائیں آپ کو ہمارا جانور کیسا لگا تو آپ نے جانور کی بارے میں کمین سیکشن میں ضرور بتائی جئے گا تو باقی یار یہ ہمارا جانور ہے ابھی بھی بارش کا موسم بنو گئے تو تقریباً چار پائن دن بارشیں ہیں مسلسل میں نے ویدر چیک کی ہے بتائیں ہوئی تھی ابھی بھی عید والے دن بھی بارش ہے تو فائنلی میں تو کہتا ہوں کہ رات کو بے شک ہو کل صبح اس بارش نہ ہو کیونکہ عیدیں قربانی کریں گے سارے تو بڑا مسئلہ بن جائے گا کیونکہ آپ پر بتائیں پھر بارش پہ کہاں لوگ بہر قربانی کریں گے اور بارشی تو یہ بہت کام خراب کرے گی تو فائنلی انہوں نے چارہ بغیرہ ڈالا ہو گئے ابھی جاتے ہیں آپ کو جانور رہی ماشاءاللہ سے دکھاتے ہیں بڑا خوبصورت جانور رہا ہے اچھا رہی مل چکے ہیں تو پیچھے گندم لوگوں کی جو انہوں نے کئی کاش کی ہوئی تھی اس کے لیے بھی یہ کیا کہتے ہیں ٹھیک ہو گئے یہ بارش تو ماشاءاللہ سے بھی پیچھے گندم پوری کاش کی ہوئی ہے گندم کہہ رہا ہوں مکہی جو پوری کاش کی ہوئی ہے یہ اچھی فصل ہوگی اور انشاءاللہ اچھی کاشت ہوگی ان کا بھی بڑا فائدہ تھا یہ بھی بارشیں مانگ رہے تھے لیکن بہت دیس رات کو آنڈی طفان والی بارشیں ہو رہی ہیں پیانلی اتنی گرمی ہے دو تین دن رات کو اتنی ٹکا کے بارش ہوتی ہے لیکن گرمی ہے جو اس کی کوئی یادی نہیں ابھی میں دس منٹ کے لیے بلاک بلدانے کے لیے باہر آیا ہوں تو اتنی زیادہ گرمی ہے پیچھے نیا گر کا گیٹ تو کافی گندہ ہوگا منٹ میں آ کے یہاں پر بیٹھا ہوں تو گرمی سے بندے کا پرحال ہو چکے تو فائنلی ایک دن رہ گیا کال انشاءاللہ نیا گرمی ہم ادھر ہی قربانی کریں گے انشاءاللہ ہمارا یہی پلان ہے کہ اس گھر کے اندر کریں گے تو پہلے بھی دو تین بار یہاں پہ کیے تو انشاءاللہ نیکس ٹائم بھی یہاں پہ کریں گے تو یار فائنلی میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ آپ قربانی چار پانچ دن یا مہینہ ڈیٹھ پہلے لائیں تو یہ ہوگا وہ ہوگا تو اس سے میں نے صحیح آپ کو بولا تھا ابھی ہم نے بھی لیٹ لائیا تھا اور ہمارے لیے بھی ایسا کیا کہتے ہیں دونہ تو ہم نے سٹارٹ کیا تھا لیکن سودہ بھی جا کے لیٹ ہو گئے کیونکہ ہم نے پہلے سستے سے امید کی تھی لیکن اس بات بہت ہی منڈی جو ہے مہنگی تھی اور صحیح جانور بھی نہیں مہتا تھا لیکن لیٹ ملے مہنگا ملے آپ جتنا پہلے لیں گے اتنا سستہ ملے گا اور اچھا جانور ملے گا تو امید ہے کہ نیکس ٹائم انشاءاللہ ہم بھی اسی بات پر کہتے ہیں اگری ہوں گے انشاءاللہ اسی بات پر ہم اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ مہینہ ڈیٹ پہلے ہی انشاءاللہ جانور لے لیں گے تاں کہ اچھا جانور ملے اور سستا جانور ملے اور اچھی قربانی ہو لیکن اس بار مہنگا ملے لیکن اچھا بہت تھا پھر ہم نے کہا کیونکہ قربانی ہے آپ کو اچھی چیز اور پیاری چیز کی ہوتی ہے تو اس لیے اچھی چیز لو مہنگی بیچ ہے کوئی تھوڑی بہت لیکن پیاری چیز لو تو ہم نے اچھی چیز اور مہنگی ہے تھوڑی بہت لیکن کیا کریں اس بار منڈی ہے ہر جگہ بہت مہنگا ہے ہر جگہ کہتے ہیں جانور جتنی مویشی منڈیاں ہم نے پھیلی ہیں گاؤں میں ادھر ادھر دیکھا ہے لیکن ہر جگہ بہت زیادہ ریٹ ہے اس بار وہ کہتے ہیں پیچھے پنجاب والی سائٹ سے مہنگا ہوا یہ ہو ہے وہ ہو ہے لیکن ہمیں اچھی چیز مل گئی ہے چیز اور ہے رہے پیسے کا کچھ نہیں ہے قربانی ہے اللہ کی راہ میں دینا ہے تو ٹھیک ہے تو باقی یار جانورہ آپ نے دیکھے ہیں تو ماشاءاللہ سے بڑا ہی پیار ہے تو عید پہ انشاءاللہ آپ بھی کون سا جانور زبا کر رہے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تو فائنلی یار لائک کیا کرو چینل کو سبسکرائب کیا کرو ویڈیو کو شیئر کیا کرو پلیس پورٹ کرو یار تو آپ کے لئے اتنی محنت کر رہے ہیں تو کیونکہ ٹائم نکالنا ہے اور یہ وہ کافی یار محنت ہوتی ہے اور فائنلی یار جو دو دن جس پر میں نے جانور لائے ہے لینے گئے تھے تو میں نے پورا ویڈاگ بنایا ہے تو یار ویڈاگ میں نے دو تین گھنٹے ایڈٹ کر کے وہ ویڈاگ بنایا تھا تو وہ ویڈاگ یار ڈیلیٹ ہو گیا مجھ سے کس طرح وہ ایکسپورٹ ہو گیا ہے اور آیا ہے ادھر تو میں نے اس پر پتہ نہیں یار دوسری ویڈیو کرتے کرتے وہ بھی ڈیلیٹ ہو گیا تو وہ میں نے پورت ریکاور کرنے کی کوشش کیا لیکن وہ ریکاور نہیں ہوا تو بڑا دکھ ہوا ہے کیونکہ میں نے جب ہم جانور لینے گئے تھے جمعہ کا دن تھا پچھلا جمعہ جو گزر ہے اس دن شاچو بھی ساتھ تھے وہ مجھے کہتے ہیں یہ کام کرو میں اپنے ویڈاگ ہیتر ہو کافی بیسٹی بھی ان سے کھائی ہے وہ کہتے ہیں یار ابھی چھوڑ دو بعد میں بنا لینا لیکن میں نے ایک ایک سین ایک سین ریکارڈ کر کے وہ ویڈاگ بنایا تھا تو خیر اب نصیب میں نہیں تھا تو کیا کیا جا سکتا ہے تو باقی ویڈاگ یار بڑے مزے کا تھا میں نے پوری مویشی منٹیاں سب گاؤں کے جزے 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 ہم نے ریٹ پتا کی ہیں کافی بڑے بڑے موٹے موٹے جانور یار میں نے بتائیں اور ریٹ ان کے ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ لاکر پر اور بائیس بائیس بیس بیس من والے جانور میں نے دیکھے ہیں تو میں نے دیکھے اور میرے جیسے چار پانچ بندے اوپر کھڑے ہوں تو وہ مجھ سے بھی اتنے بڑے تھے کہ اوپر جاتے یقین کریں وہ اتنے موٹے موٹے تو یار وہ ویڈاگ اب ڈلیٹ ہو گیا کیا کر سکتے ہیں تو فائنلی اب یہ یار ویڈاگ آپ انجوائے کریں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کیا کریں کل انشاءاللہ عید کا ویڈاگ بہت ہی پیارا اور مزیدار آئے گا اور اس طرح کے گاؤں کے انفرمیٹیو اور شغل ملے والے تمام گاؤں کے دیسی ویڈاگ آپ کی خدمت میں آزر ہوتے رہیں گے تو اس سے پہلے یار ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیے کرو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے کرو تو اس سے ہمارا اس لفظ آئی ہو جاتی ہے تو پلیس یار سپورٹ کرو تو باقی بکری یہاں گیا میں بلاک بنا رہا تھا میں نے پیچھے جیسے ہی موڑ کے دیکھا تھا بکری کھڑی تھی موڑ رہا ہے اس نے صحیح کہ موڑ رہا ہے میں نے کہا ہے پہلے یہ کہ ایک دم میں دیکھا ہے تو بنا در جاتا ہے بکری تھی چاچوی لگتے ہیں ان کی بکری ہے پیچھے ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی پیاری کہ کہتے ہیں بارش کی وجہ سے ہو گئی ہے کہ کہتے ہیں مکہی جیسے ہم بولتے ہیں وہ ہو گئی ہے ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے انشاءاللہ وہ بھی آپ کو بتائیں گے بون کے بتائیں گے کھا کے بتائیں گے تو ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں انشاءاللہ ہماری فیملی بان کے رہے ہیں ہمارے پکے گاگ بان کے رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے تو ماشاءاللہ سے دیکھیں ابھی بھی بہت ٹکا کے بارش ہوگی ہے موسم آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی ماشاءاللہ ہوا ہے جو ہوا ہے تو کہتے ہیں لیکن اب بس ہے سامن تو اسے کہتے ہیں کیونکہ موسم گرمی کا ہے ساون ہے نا بھی بندہ کے دو منٹ کے لیے باہر آتا ہے تو بندے کا دل گبرانے لگ جاتا ہے اس طرح کی گرمی ہے تو خیر باقی آپ علاق انجوائے کریں ماشاء اللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں موسم اس سائٹ سے پھر بارش آئی ہوئی ہے دیکھ سکتے ہیں اس سائٹ سے کتنی تیز اور یہ بادل دیکھیں ایسے لگتا ہے کہ ابھی لگے گی ساون کی بارشیں پتہ ہی چلتا دو منٹ بار کبھی بارش لگ جاتی ہے کبھی سورج نکل آتا ہے کبھی ساموسم ہو جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں جی بابا جی ساون تو بڑا ہی یار یہ گندہ سا موسم ہے یار ساون کا بندہ دو منٹ بعد نہ آکے نکلے پھر وہ ہی آل ہو جاتا ہے سینے سے لودھو لودھو جاتا ہے بندہ اور کافی بارش کے بعد بھی پنکھے کے نیچے بیٹھے سکون نہیں آتا بس کمرے پنکھے کے نیچے روم کلور کے نیچے بیٹھا رہے بندے کو سکون آتا ہے تو باقی یہ دیکھیں کہ کہتے ہیں مکی ماشاءاللہ سے کتنی خوبصورت ہوئی ہے دیکھیں کتنا ہی پیارا ہے یہ ہمارے کچھ گاؤں کا اس طرح سا سین اور کتنا خوبصورت لگ رہے ہمارا پیارا گاؤں اور یہ اوپر موسم بڑا ہی پیارا آوا بھی جار رہی ہے لیکن گھرمی پھر بھی ہے کیونکہ وہ اب بس ہی ہے اور یہ کدھر آ رہے ہیں یہ دیکھو یہ کیا کہہ رہی ہیں تو کمیش ایکشن میں ضرور بتائیے گا آپ نے کیسا جانور لیا ہے کتنے کا لیا ہے اور ہمارا جانور آپ کو کیسا لگا اور کتنے کا لگا ایک رائے دیجئے گا تو کمنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا شکریہ اسی کے ساتھ آج کا بلاہ کرتے ہیں اینڈ دو امید کرتا ہوں آپ کو ماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی مارا ویڈاگ اچھا لگا اگر مارا ویڈاگ اچھا لگ ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا شکریہ یہ میرے پیچھے ہی پیچھے بکرا آ رہا ہے اس نے مجھے مارنے کا پلان بنایا ہوئے کیا کیا ہوگئے یہ دیکھ سکتے ہیں کیسے گھور رہے ویڈیو میں نہ کرو یا تو باقی تو ملتے ہیں اسی طرح کی نئے انفرمیٹر بھی لاکھتا ہے تب تک کہ لیے اپنے بائی مالکوں کو دیجئے اجازت دعاوں میں یاد رکھے گا دیر سارا سیار اللہ حافظ